اسلام علیکم ویورز میں آپ کو رضا کورڈ اکیڈمی کی طرف سے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں محمد اسنیہ رضا آج ہم اس ویڈیو ٹیٹوریل میں لاراور کے پروجیکٹ میں ڈاٹ اینوی فائل کو کریں گے پہلے اس کی ریزن پر بات کرتے ہیں کہ ڈاٹ اینوی فائل پروجیکٹ میں اگزیسٹ کیوں نہیں کرتی ہوگی جب ہم کورڈ کو گیٹ اپ سے کلون کرتے ہیں تو اس میں ڈاٹ اینوی فائل نہیں ہوتی وہ اس لیے کہ ڈاٹ اینوی فائل میں ہمارا سکیوڈ ڈیٹا ہوتا ہے لائک ڈیٹا بیس کرڈینشلز، ایمیل کرڈینشلز یا پھر تھرڈ پارٹی سورسز کی اپی ای کیز جو کہ ہم پبلک نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے ہم گیٹ اپ میں ڈاٹ اینوی فائل کو کوڈ پش کرتے ہوئے ایڈ نہیں کرتے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ فائل کسی وجہ سے ڈریٹ ہو گئی ہو تو یہ تھی چاند ریزنز جس وجہ سے فائل اگزیس نہیں کرتی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائل کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں فائل کو ہم دو مہتر سے کریئٹ کر سکتے ہیں ایک مینولی فائل کو کریئٹ کرنا اور دوسرا ہے کمانڈ کے ذریعے کریئٹ کرنا سب سے پہلے ہم مینولی کریئٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں فائل کو کریئٹ کر کے نیم لکھتے ہیں ڈاٹ اینوی اور انٹر کرتے ہیں تو ہماری فائل کریئٹ ہو جائے گی دیکھیں فائل کریٹ ہو گئی ہے اب اس میں ایک ایشیو ہے کہ environment variables missing ہیں وہ یا تو خود کریٹ کرنے ہوں گے یا پھر basic variables .env.example file سے copy کر کے .env میں add کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا کام ہو جائے گا لیکن اس طرح پہلے فائل کرو پھر variable copy کرو اس سے best method ہے command سے فائل کو create کرنا اس سے basic variables بھی create ہو جائیں گے تو پہلے فائل کو delete کرتے ہیں پھر terminal میں چلتے ہیں اور command type کرتے ہیں cp یہ فائل کو copy کرے گا کیونکہ ہم .env.example file کو command کے ذریعے copy کریں گے اور اسے rename کر دیں گے پھر type کریں گے .env.example جو کہ فائل کا name ہے جس سے ہم copy کرنا چاہتے ہیں پھر type کریں گے .env اس سے ہم فائل کو rename کر دیں گے اب enter کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فائل create ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ variable بھی create ہو چکے ہیں اب ہم server start کرتے ہیں کہ یہ مارا code work کرتا ہے یا نہیں اوکے اب یہاں پہ ایک problem ہے application key exist نہیں کرتی تو ہم دوبارہ code میں جائیں گے اور اپنے server کو stop کریں گے پھر terminal clear کریں گے پھر ایک command type کریں گے php artisan key column generate اس سے ہماری key create ہو جائے گی تو دیکھیں اب کی create ہو چکی ہے اب پھر سے server start کر کر دیکھتے ہیں پھر براؤزر پہ چل کے page refresh کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا code run ہو رہا ہے تو viewers اس طرح سے ہم .unv file کی problem کو solve کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو سٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ